ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیاں ختم ہو حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں اچھ وزیر آزم کو تو رمائن کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا آپس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس طرح بات کرتے ہیں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج جناب سپیکر ہم پلسٹائن کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اظہار کرتے چلیں گے سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لا کو کسی نے والیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے اصاف سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی سکیل پہ ختم کرتا ہے اور چالیس ہزار بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے آج تک یہ اتنا بڑا اہم ہے ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے اسرائیل پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو سکی مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک ایون مسلم دنیا اپنی کوشش کر کے سی سپائر نہیں کرا چکی مسلم دنیا کوشش کرتی رہی لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس میں لے کے جائیں انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی آپرکہ والے اس کو لے کے گئے کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سیول سوسائٹی نے ریلیز نکالی وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سیول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئیں تو وہ کسی پارٹی کسی پھر کے کسی سکٹ کی ریلی تھی کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئے اگر یہ ایسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے ہم یہ بھی مسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ یون میں اپنا بلاک بنا لے اور او آئی سی کو مزید مضبوط کر لے آل دو پولٹکس نہیں کرنی لیکن یہی پولٹکس ہے دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر تین او آئی سی کی کانفرنس بلا لی موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے جناب سپیکر اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزلوشن سے پلسٹائن ازاد نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ تیری کبھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی گی دو سٹیٹ کبھی مہارز وجود میں نہیں آ سکیں گے ہر وقت صرف ازرائیل ہوگا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹا ہونا ہوگا جناب سپیکر میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کر آوں گا ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ اپ آرڈر مانگا وہ پوائنٹ اپ آرڈر نہیں ملا انبائے دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے جناب سپیکر صرف یک جہتی ایسا نہیں ہے کہ ازرائیل کے خلاف ہم یک جہتو جب اپنوں کو آپ نہ جوٹ سکے تو ازرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنا سکیں گے کتنے عورتی ہیں یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے بھی کیونکے پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی جناب سپیکر پلیٹ فارم پہ یاد رکھی گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد کی آؤں بھی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جناب سپیکر جناب سپیکر نئے وزیراعظم صاحب کے نو تسمیل ہے یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ہیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لئے اور جناب سپیکر یہی یہ پورم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس پورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پر لینے چاہیے جناب سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانے گئے جناب سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ آب آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے تو کائنلی پلیس جی سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو وزیراعظم سے جناب اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیراعظم صاحب خود دے اس سب اس کا بڑا احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق جبری گمشدگیہ آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے حاج امتیاز صاحب ہیں یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلکشن دے چکے ہیں آج سیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیہ موجود ہوگی ہے وہ کسٹوڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے دے دے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر آپ یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپلو رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ نے ہمارے آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو رمائن کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا آپس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو اس پہ آپ جواب دے دے اور یہ پروڈکشن والا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھیں کڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پائیدانی کرنا شکریہ جی میں ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی اس کے علاوہ ناظرین حکومت کی امیدیں اس وقت ٹوٹتی جا رہی ہیں حکومت بوکلاہر کا شکار ہو چکی ہے عمران حان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے امکانات جب سے بڑھتے جا رہے ہیں حکومت میں ویسے ویسے بوکلاہر زیادہ ہوتی جا رہی ہے ناظرین صدیق جان صاحب نے بھی اپنے ویلاغ میں بتایا تھا کہ عمران حان صاحب جو ہے ستائیس اگست سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے اور ناظرین پاکستان دریقے انصاف اب جو ہے سوابی میں پانچ اگست کو جلسہ کرنے جا رہی ہے عمران حان صاحب نے جیل سے پیغام بیجا ہے کہ ملک بر سے کافلے اس جلسے میں پہنچنے چاہیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ اگست کا جو جلسہ ہو رہا ہے یہ پچھلے کتنے جلسوں کے ریکارڈ توڑ پائے گا یا نہیں توڑ پائے گا اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ناظرین یہ آپ نے کمنٹس پر ضرور بتانا ہے اور مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ